ناظرین ابن نجار اپنی کتاب تاریخ نجار میں حضرت ابو القاسم جنید بغدادی علیہ رحمہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں پندرہ سال تک اپنی نماز میں اللہ سے سوال کرتا رہا کہ مجھے ابلیس کو دکھا دے چنانچہ جب میں ایک دن گرمیوں میں دوپہر کے وقت دونوں دروازوں کے درمیان میں بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہا تھا کہ اچانک رونے کی آواز بلند ہوئی اور شیطان آ گیا میں نے اس سے پوچھا تُو کون ہے اس نے کہا کہ میں ہوں میں نے پھر دوبارہ کہا کہ یہ کون ہے اس نے کہا میں ہوں میں نے تیسری مرتبہ پوچھا تم کون ہو اس نے کہا میں ہوں میں نے کہا پھر تم ابلیس ہی ہو اس نے کہا ہاں ابلیس ہی ہوں تو میں چلا اور اس کے لئے دروازہ کھول دیا تو ایک بوڑھا شخص داخل ہوا اس پر بالوں کی اونی رنگ برنگی ٹوپی اور اون کا کرتا تھا اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا جس کے نیچے پھل لگا ہوا تھا پھر میں واپس آ کر دونوں دروازوں کے درمیان اپنی جگہ پر بیٹھ گیا ابلیس نے مجھ سے کہا تم میری جگہ سے اٹھ جاؤ کیونکہ دونوں دروازوں کے درمیان میرے بیٹھنے کی جگہ ہے چنانچہ میں وہاں سے اٹھ گیا اور وہ وہاں بیٹھ گیا میں نے اس سے کہا تو لوگوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے تو اس نے اپنی آستین سے ایک روٹی نکالی اور کہا اس کے ذریعے میں نے پوچھا تو لوگوں کے برے آمال ان کے سامنے اچھے اور خوبصورت کس طرح کرتا ہے تو اس نے ایک آئینہ نکالا اور کہا میں ان کے برے آمال اس کے ذریعے سے خوبصورت دکھاتا ہوں پھر اس نے کہا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو اور اپنی گفتگو کو مختصر کرو میں نے کہا جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا ابلیس نے کہا مجھے اس پر غیرت آئی تھی کہ میں کسی غیر کو سجدہ کروں پھر وہ میرے سامنے سے چھپ گیا اور میں نے اسے نہیں دیکھا مجھے اس پر غیر کو سجدہ کرنے کا حکم دیا